بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ابھی تقریباً پونے چار کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہاں فصلوں میں آیا ہوں یہاں پہ کچھ ابھی چھاؤں وغیرہ آگئی ہے میں نے کہا پہ چلو ویلک سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں وینڈو کے شیشے کے ساتھ کیسے یہ پرندے چپکے ہوئے ہیں یہ اپنی شکلیں دیکھتے ہیں اس میں اور اپنے شیشے کے ساتھ ہی لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں مطلب خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں یہ چونچے مار رہے ہوتے ہیں جتنی بھی وینڈوز لگی ہوئی نا سب کا یہی آل ہے صبح صبح کوئے جو ہیں وہ زیادہ آجاتے ہیں وہ اسی طرح صبح صبح چونچے مارتے ہیں شیشے میں اور انہوں نے تو جالیاں بھی پھاڑ کے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں اس والے وینڈو کا نا یہ والا شیشہ اس طرح کھلا تھا ایسے اور یہاں باہر کھوے آ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے یہ جالی پھاڑ کے رکھ دی ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے نا شیشے باندھ رکھنا سٹارٹ کر دی ہیں اہمہ جی بھی آگئے ہیں تو آج اہمہ جی پلان بڑھ رہا ہے کہ آج نہ ہم مینگو پارٹی کرتے ہیں اچھا مینگو کا پتہ کیا ہوتا ہے مینگو پاتے ہیں میں نہیں پتہ ہوں شاہیاں پڑ پہ آگئے ہیں جو آم جو ہے میں لے کے آگئے ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پھر ہم پارٹی کر لیں چلیں پھر چلیں آج 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 یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں آج پوری پیٹی جو ہے آم کی میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں بڑے مزے کے اور خوبصورت آم ہیں آپ کو پتہ یہ کہ پاکستان کے آم جو ہے پوری دنیا میں مشاہ رہے ہیں ہمہ جی تو ویسے بھی آج کل بازار میں آم جو آئے ہوئے ہیں بہت مزے کے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت رسیلے اور فل پکے ہوئے ہیں یہ دوسری آم کی پوری پیٹی جو ہے تقریباً میرے کار میں وہ بتا رہا تھا بھی دس کلو کی ہوتی ہے تو اس نے مجھے یہ ہزار پے کی پیٹی دی ہے تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ ان کو دھو لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ان نے وہ دوائس ہی لگائی ہوتی ہے جو اس کو پکا دیتی ہے اور اس کے بعد میں برف لے کے رکھی ہوئی ہے وہ برف جو نچی طرح کوٹ لیں گے اور اس میں پھر ان کو تھنڈا کریں گے تو چلیں جی پیٹی کو لے کے چلتے ہیں میلان میں وہاں پہ اس کو ساف کرتے ہیں اور دھوتے ہیں آج آئے مجبی یہ دیکھیں بجی آپ چلی نا آج یہ دیکھیں جی اس طرح سے اچھی درہ میں نے ساکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اچھی درہ میں نے ساکتے ہیں اور یہ رہی ہے ہمارے پاس برف آج برف جو نا بزار سے منگوائی ہے میں نے کہا عام جو نا چی طرح ٹھنڈے کریں گے تو کوٹنے کے لیے یہ والی کلہاڑی استعمال کریں گے اس طرح سے یہ تولیت پڑی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے برف میں نے کوٹ لی ہے جی کوٹی بھی برف ایسے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے پہاڑا مزہ پھیا رہی ہے پھل پہاڑا مزہ لینا ہے اس میں برف تو ہم نے ڈال کر رکھ دی ہے لیکن ایک چیز میں جہاں پہ برف ریکر جائے ہی وہاں سے آئے سے ہری ہو جاتا ہے اس لیے ہم اس سے پھڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ برف خراب نہ کریں بار پانی پچھا پانی اس میں ڈال دیا اب ہم سارے جانے پانی مجھے اب اسے تھنڈے ہو گئے ہیں آم ہمارے تھنڈے ہو رہے ہیں اور اوپرد بیٹھ کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کب تھنڈے ہوتے ہیں آم تھنڈے ہو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے میں سب کی کومن سینس وہ چیک کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس یہ ہیں کچھ گھبارے تو یہ ایک گھبارا سب لے لو ایک گھبارا آم اسی کو ملنے جس نے نہ پارٹی سپیٹ کیا گھبارے جو ہیں میں نے سب کو ایک ایک دے دیا ہے تو سب سے پہلے ان گھباروں کو پھولانا ہے ربا جی تو پھولا کے بیٹھے ہیں اور پھولائیں اور پھولائیں چلیں جی چلیں چل دی کریں انہاں ملنے والا ہے سب کو اس میں سے آپ لوگ ایک ایک تیلی لے لو ٹوپیک ایک ایک لینے سب نے ایک ایک گھبارا اور ایک ایک جو نوکدار تیلی ہے سب کے حوالے ہو چکی ہے اور چیلنج یہ ہونے والا ہے کہ جس کے پاس گھبارا آخر تک بچا رہا وہ جیت جائے گا اور آپ لوگ کے پاس تیس سیکنڈ ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی آپ کے تیس سیکنڈ سٹارٹ ہوتے ہیں چلیں جی باقی رہے گے دس سیکنڈ سب نے ایک دوسرے کے پاس گھبارا اور ایک نوکدار تیلی ہے تیس سیکنڈ کے آخر تھا گھبارا بچا رہا وہ جیت جائے گا میں نے بھٹانے کے لیے بھولتا ہی نہیں آپ کسی کے بنا بھٹاتے تو سب لوگ جیت جاتے ہیں ہاں تو میں نے کسی کا بھی نہیں پھڑا میں نے بہتا ہے وہ سیم جو ہے یہ سمجھ گیا تھا باقی کوئی نہیں سمجھا سب نے ایک دوسرے کے پاس گھبارے پھار رہی ہیں میں نے ایک دوسرے کے پاس گھبارے پھار رہی ہیں ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اور ہمارا ایک دلچسپ مقابلہ اور کامن سینس کے مطلق تھا وہ بھی ہو چکا ہے بہت مزایاں سب نے انجوائے کیا تو اب ہم تھنڈے تھنڈے آم جو ہیں وہ انجوائے کریں گے آم کافی زیادہ تھنڈے ہو گئے ہیں تو ان کو پانی سے نکال لیتے ہیں یہ نو بہت زیادہ تھنڈے ہو جائیں پھر اماجی اور ابا جی کھا بھی نہ سکے ہوئے 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 بہت تھنڈے ہو گئے ہیں بہت زیادہ تھنڈے ہیں یہ آپ کے پاس ہیں چھوڑیاں اور یہ رہی ہیں ہمارے پاس چھوڑیاں کیا بات ہے سچ میں بہت مزے کے عام ہیں یہ والے تو چلیں جی سٹارٹ کریں کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مامی چلوس بڑایا چلوس بڑایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمال کمال چھوڑیا ہے یہ سچ میں لیں ہمارے پارٹی تو ہوگی پوری اور اب گائے کی باری آگئی ہے گائے کھائے گی چھلکے اور اس کی گھٹلیاں آج نہر کا پانی لگاوا ہے یہاں پہ تو اس علاقے کی باری ہے نہر کے پانی کی یہ ہماری فصلوں میں ایک کیکر ہے اس درکھ کے اوپر چڑیوں کے بہت خوبصورت گھنسلے بنے ہوتے ہیں ہمیشہ ہر موسم میں یہاں پہ بنے رہتے ہیں اور ادھر میرے کھاں میں پانی جو میں لیک ہو رہا ہے یہاں سے اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے ایک سٹ ادھر فصلوں میں گھومنے آیا ہوں تو ساتھ میں یہ والی میں کاپی بھی لے کے آیا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس چیز کی کوپی ہے تو یہ کوپی ہے جس کے اوپر میں نے ٹور کا سارا خرچہ وغیرہ لکھا ہوا تھا شروع سے لے کر انڈ تاکھ ہمارے کافی ویورز جو ہیں وہ کمنٹ کرتے تھے ابھی ٹور کا ٹوٹل خرچہ بتا دیں تو اس کے اوپر وصیب نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن شاید انہوں نے نہیں دیکھی تو چلیں آج میں بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے رینٹ بیس ہزار روپے بنتا تھا گاڑی کا رینٹ ہے پانچ دن کا گاڑی جو ہے ہم نے فائنل کی تھی صرف رینٹ پہ پیٹرول جو ہے وہ ہمارا ہونا تھا تو گاڑی کا جو رینٹ بنا ہے وہ بیس ہزار بنا ہے پانچ دن کا اور پیٹرول جو ہے یہ دیکھیں اکتیس ہزار روپے بن رہے ہیں پانچ دنوں میں پانچ دنوں میں اکتیس ہزار کا پیٹرول خرج کی ہے تو لاسٹ ڈیج تھا جب ہمارا ٹور کا تو اس دن پیٹرول کی قیمت جو ہے مزید انکریز ہو گئی تھی تو آئی ہوب سو اب جو ہے نا اس سے بھی زیادہ خرج ہوگا اور اس کے بعد سمان لکھا ہوا ہے دس ہزار کا ہم نے سودہ سلف یہاں سے خریدا تھا مطلب یہ چپس وغیرہ بسکیٹ اور ٹوفیوں وغیرہ اور باقی کچھ اور سمان تھا تو یہ دس ہزار کا یہاں سے خرید کے گئے تھے اور اس کے بعد ہمارا کھانا اور کچھ اور لین دین جو تھا مطلب ریحیش تو وہ تقریباً چالیس ہزار بنا تھا تو لگ بگ یہ بن رہا ہے پچاس ایک لاکھ ایک ہزار روپیہ یہ بن رہا ہے یہ تو رہا ہمارا موٹا موٹا خرچ جو ہم نے کونٹ کیا اس کے بعد ہم نے چھوٹے موٹے خرچ جو ہیں وہ اگنور ہو گئے مطلب جس طرح ہم سو پچاس دو سو تین سو اس طرح سے ہمارا لگ جاتا تھا کچھ جگہوں پہ تو جو ہمیں بعض اوقات لکھنا یاد نہیں رہتا تھا وہ تقریباً میرے خیال میں چار سے پانچ ہزار وہ بھی بنے گا تو ایسے سمجھیں کہ ایک لاکھ پانچ سے دس ہزار روپیہ تک ہمارا پانچ دنوں کا خرچہ ہوا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی تو ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہم جو لوگ یہاں سے گئے تھے منڈے کو تو پہلے ہفتے کے پہلے جو چار دن ہیں نا تب رش بہت کم ہوتا ہے اور آخری جو تین دن ہوتے ہیں مطلب جمعہ ہفتہ اعتوار یہ بہت رش والے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں کمروں کے قرائے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور مہنگائی بھی ایسے سمجھے کہ دبل ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ آج کل چھوٹیاں چل رہی ہیں اگر آپ لوگوں کا ٹور کا پلان بنے تو ویک کے سٹارٹ میں جائیں جسنا سے سمار منگل بودھ جیدر میرا لیٹو پڑا ہے کافی دنوں سے اس کو میں نے دبا کے رکھا ہوا تھا چھپا پڑا تھا آج اس کی مجھے پڑی ہے ضرورت اس کے اوپر تھوڑا سا نیٹ وغیرہ یوز کرنا تھا کچھ کام کرنے تھے میرا لیپ ٹوپ جو ہے وہ تو بڑا گیا ہے یہ مجھے ملا تھا جب میں یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا تب سے یہ پڑا ہے اس کے بعد میں نے اس کو یوز کر کے ہی نہیں دیکھا بس ہلکابل کا یوز کیا تھا آج میں اس کو آن کرنے لگا ہوں تو اس طرح سے میں نے آن کیا ہے تو دیکھا ہے بس یہاں آکے رک جاتا ہے اس کے بعد آگے یہ نہیں چلتا مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ونڈوز ہے وہ اڑ چکی ہے ایسے سی ڈی کا آج کا جو دور ختم ہو گیا ہے کہیں بھی نہیں ملتی تو اکثر لوگ بس یو ایس بی کو بوٹے بل کرتے ہیں اور پھر ونڈوز جو ہے وہ اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں اب لوگ سوچتے ہوں کہ لیپ ٹوپ تو اس کا خراب ہے تو یہ ویڈیوز کیسے ایڈٹ کرتا ہے اور اپلوڈ کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ میرا موبائل ہے میرے پاس یہ دیکھیں اب تو یہ کافی ٹوٹ بھی گیا ہے تو شروع سے میں اسی پہ کام کر رہا ہوں مطلب پہلے تو میں اسی پہ ویڈیوز شوٹ بھی کرتا تھا ایڈٹ بھی کرتا تھا اور اپلوڈ بھی کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے پھر گوپرو کیمرا لیا تو اب جو ہے ویڈیوز اپنے گوپرو پہ شوٹ کرتا ہوں اور پھر اس میں کوپیکار کیسے میں ایڈٹ کر کے اور اپلوڈ کر دیتا ہوں تھم نیل بھی اسی پہ بناتا ہوں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مہنگے کیمری کی ضرورت ہے اور مہنگے کیمپیوٹر کی ضرورت ہے تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں یہ والا جو میں نے موبائل ہے اپنی ایک سیلری سے لیا تھا تقریباً چالیس سے پینتالی ہزار کی رینج میں ہے اور اسی سے کام سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ میں نے دوسرا کیمرہ لے لیا ابھی گائے کے جو اینا کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اس کے لیے ہم نے بنانا ہے چارہ تو چارہ جو اینا بھی کٹنا ہے تو آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اس کے ساتھ نیکسٹران والے ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ